میں آپ کو یہاں وضاحت دینا چاہوں گا یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانتدار آدمی ہے کومنگ باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے آج بات کروں گا فواد چودری کے حوالے سے اور فواد چودری نے تحریکے لب بیک پر الزام ہگائے ہیں ان کی فنڈنگ کے حوالے سے اس پر بات کروں گا اور فواد چودری نے ہی سابق چیف جسٹس سندھائی کوٹ جناب جسٹس وجیودین کو پاگل کیوں وہ قرار دیا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے آپ سے بات کریں گے اور میں آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں فواد چودری جو کہ ایک عبرل مافیا کا جو ہے وہ سرخیل ہے پاکستان کے اندر اور یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر مادر پیدر ازادی ہو یہ چاہتا ہے کہ جو کوئی شراب پینا چاہے وہ شراب پی سکتا ہے جو نہیں پیتا وہ نہ پیے اس قسم کے اس کے خیالات ہیں اور جب اس کے چچا جو ہے افتخار حسین چودری لاہور ہائی کوٹ کے چیف وہ جسٹس تھے تو اس وقت یعنی ان کے جو کارنامے تھے اور جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیئے ہیں لاہور ہائی کوٹ کے حوالے سے وہ حامد خان صاحب نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے ان کی کتاب کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ چٹی دلالی کا بھی کام وہ کرتے تھے اور یہ پیسے بھی کھاتے تھے لوگوں سے پیسے لے کر آج وہ جو ہے پاکستان کی سیاست میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں پورے سیاست دان ایک طرف سارے پارٹییں ایک طرف ہوتی ہیں تو ان کا موقف ایک طرف ہوتا ہے اور یہ کبھی جو بجت کے اندر جو ہے وہ وزیر خواہ کے اندر جو ہے کبھی یہ ڈانس وہ کراتا ہے اور پھر جب سکھوں کے حوالے سے جو ہے یعنی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ وہاں پر جو وہ اداکارہ ہے جو ماڈل تھی انہوں نے فوٹو شوٹ کیے اور وہاں پر جو ہے سکھوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے دلازاری ہوئی ہے اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا دو رہم یار ہے سکھوں کے حوالے سے بھی اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی تو اب میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جسٹس وجیدین کو کیوں پاگل وہ قرار دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ سابق چیف جسٹس سندھائی کوٹ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سپریم کوٹ آپ پاکستان کے وہ جج تھے اور وہ ریٹیر بھی ہوئے ہیں اور تحریک انصاف کے بھی بہت اہم عوضے پر بھی وہ رہے اور وہ تحریک انصاف میں بھی شامل رہے تو انہوں کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو وائرل میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا گھر کون وہ چلاتا ہے کون ان کو پیسے دیتا ہے تو ان کا یہ ویڈیو جو وائرل ہوا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بھی وہ سنواؤں گا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جسٹس آپ نے جو ہے عمران خان پر الزام دھگایا ہے کہ تیس لاکھ روپے بنی گالا جو ان کا گھر ہے اس کو چلانے کے لیے دیے جاتے تھے اور پھر عمران خان نے یہ کہا کہ تیس لاکھ جو ہے تیس لاکھ سے میرا گھر نہیں چلتا ہے تو وہ پچاس لاکھ کر دیے گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پچاس لاکھ دینے والی شخصیت جو ہے سابق یعنی رہنما پی ٹی آئی کے جہنگیر خان وہ ترین تھے جو پہلے تیس لاکھ روپے وہ دیتے تھے اور پھر جو ہے یعنی پچاس لاکھ بیس لاکھ اور انہوں نے جو ہے بنی گالا عمران خان کا گھر چلانے کے لیے دیے تو یہ صورتحال انہوں نے بیان کی اور یہ وہ بتایا اور پھر انہوں نے کہا کہ کئی لوگ ایسے تھے جو عمران خان کا گھر چلاتے تھے تو اس طرح آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کرپشن کو روکیں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جو عمران خان کے وہ قریبی تھے پارٹی کے جو ہے بہت ہی اہم رینما تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے اپنے جوتے کے تسمیں بھی جو ہے اپنے نہیں لیتا ہے اپنے پیسوں سے نہیں لیتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ کہا اور پھر جو ہے فوا چودری نے پھر اس بیان کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ پاگل ہے اور ان کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے پاگل بھی اقرار دیا جاوے چودری کو انٹرویو دے رہے تھے پھر جاوے چودری نے ان سے پوچھا کہ جناب عمران خان نے جو ہے ان کو الیکشن کے حوالے سے جو ہے الیکشن ہمیشن یہ بنایا تھا اپنی پارٹی کے حوالے سے جو پارٹی کے اندر الیکشن ہوئے تھے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن جو پی ٹی آئی کے اندر وہ کرائے گئے تھے تو اس حوالے سے تو انہوں نے کہا جی بس کچھ ہو جاتا ہے اس کے پاس جو ہے فوا چودری کے پاس وہ جواب نہیں تھا تو اس طرح سے جو ہے فوا چودری نے پھر تحریک لبیک پر بھی الزامات کی بوچھاڑ کی ہے اسے ایک دو دن پہلے چند روز پہلے انہوں نے پریس کانفرنس وہ کرتے ہوئے ایک بار پھر تحریک لبیک کے حوالے سے جو ہے انہوں نے حرضہ اسرائی کی ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے تحریک لبیک کو اور انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کی فنڈے کا جو ہے کوئی بھی پتا نہیں ہے کہ ان کو کون فنڈے کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ بھی آپ جان لیں کہ یہ لوگ حکومت کے اندر ہیں ہر چیز ان کے پاس ہے حکومت ان کے پاس ہے اور یہ سب کچھ جو ہے یعنی یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی عوام کو بے وکوف جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ صورتحال میں آپ کو جو ہے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھی اس طرح کا جو ہے آپ دیکھیں وزارت داخلہ جو ہے ان کے پاس ہے اسی طرح جو ہے آپ یہ دیکھیں حکومتی ایجنسییں جو ہے سب ان کے پاس ہیں لیکن یہ الزامات لگانے سے باز نہیں آتے ہیں اور انہوں نے پھر جو ہے یہ الزامات ان لگائے ہیں ٹی ایل پی پر اور یہ الزام گایا ہے کہ ان کی فنڈنگ کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سال سال سے ایک کیس چر رہا ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں اور جو وہ آخری آپ اس کی سٹیج آ چکی ہے اس کیس کی اور صورتحال بتا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو آپ وہ کہہ سکتے ہیں ان کے اکاؤنٹ ہیں جو اکاؤنٹ وہ دیئے گئے ہیں ان اکاؤنٹ کی اس سے جو ہے یعنی اب دکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آپ پاکستان غیر جانب دارانہ فیصلہ کرتا ہے تو پی ٹی آئی کالا دم ہو سکتی ہے بحیثیت پارٹی اور اس پارٹی کا جو کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے ان پر سال سال کا جو ہے سال سال سے کیس ہو چر رہے تھے تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے اب وہ ٹی ایل پی کے بارے میں جو ہے یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کو فنڈنگ ہوتی ہے ہمیں کچھ وہ پتہ نہیں ہے معصوم بننے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں سب کچھ آپ کے پاس ہے سب اجنسیاں آپ کے پاس ہیں حکومت آپ کے پاس ہے وزارت داخلہ آپ کے پاس ہے سب کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے تحقیقات وہ کرا لیں بھی ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے تو الزامات لگانا پاکستان کے اندر میں وہ سمجھتا ہوں کہ فیشن وہ بن گیا ہے اور کوشش وہ کی جا رہی ہے کہ بھی اس حوالے سے کہ تحریک لبیک کو بدنام کیا جائے لیکن تحریک لبیک نے جو خانے وال کے اندر جو ہے وہ جلسہ کیا ہے اور جس طرح سے اس الیکشن کے اندر ان کی کار کردگی زیر ہو رہی ہے تو اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ خانے وال کے پی پی دو سو چھے کے ہلکے کے اندر ان کی پوزیشن جو ہے بہت ہی مستحقم ہو چکی ہے اور ایک وہ سروے بھی آیا ہے اور سروے بتا رہا ہے کہ سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہے تحریک لبیک کے یہاں پر ووٹر مجود ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم تحریک لبیک کو ووٹ دیں گے تو یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال میں فواز چودری کا زینی وہ توازن جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کچھ اب سیٹ ہوا ہوا ہے اور وہ پھر اب اس طرح کے الزامات یہ دگا رہے ہیں تحریک لبیک پر بھی اور جسٹس وجی و دین ایمن صاحب پر بھی تو اب آپ سے چاہتا ہوں میں اجازت اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیں میں آپ کو یہاں وضاحت دینا چاہوں گا یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانتدار آدمی ہے عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سالہ سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا ابتدا کے اندر یہ جہانگیر ترین والے لوگ تیس لاکھ روپیہ مہوار وہاں دیا کرتے تھے ان کا گھر چلانے کے لیے پھر یہ ہوا کہ یہ تیس لاکھ کے اندر نہیں چلے گا پچاس لاکھ روپیہ مہوار وہاں دینا شروع کیا اب ان کے پاس گاڑی ہو تو فیول سے بھڑی ہوئی ہونی چاہیے ان کی جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ پیمنٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت دے جانے والے ہوں اب جہاں پر یہ صورتحال ہو ایک ہمارے ساتھی تھے پی ٹی آئی میں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی جو میں دورانا چاہوں گا انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جس کے جوتے کے لیس بھی اپنے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اماندار کیسے کہہ سکتا ہے تو یہ یہ مالی نویت کی بھی جو بدنوانیاں ہیں یہ مت سمجھئے کہ وہ کوئی دیانتدار آدمی ہیں اس طرح کہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ پارٹی میں فنڈنگ کیا کرتے تھے بہت سارے ادارے تھے جو پارٹنگ میں فنڈنگ کیا کرتے تھے یہ عمران خان صاحب کے لیے ذاتی اخراجات کے لیے پیسے آتے تھے یا یہ پارٹی فنڈ کے لیے پیسے آتے تھے نہیں یہ پیسے جو میں نے جس کا ترس کیا یہ تو بنیگالہ چرانے کے لیے آتے تھے گھر چرانے کے لیے آتے تھے یہ پارٹی فنڈ کی بات نہیں ہو رہی وہ تو ایک الگی چیز